اسلام علیکم ناظرین آج کی یہ ویڈیو محمود پاشا کی ہسٹری پر بنائی گئی ہے اگر آپ محمود پاشا کے بیٹے پرنس زباہدین کی ہسٹری کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو دسکرپشن بوکس میں لنک مجود ہے آپ وہاں سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں محمود پاشا کا اصل نام محمود جلال الدین تھا یہ خلیل، رفت پاشا اور اسمت خانم کے بیٹے تھے جو 1853 میں استمبول میں پیدا ہوئے ان کی شادی 1876 میں سلطان عبد الحمید دوئیم کی بہن سنیہا سلطان سے ہوئی شادی کے بعد یہ داماد محمود پاشا کے نام سے جانے جانے لگے محل میں مختلف عہدوں پر اپنی خدمات انجام دینے کے بعد انہوں نے 1878 میں کونسل آف اسٹیٹ اور وزیر داخلہ امور کے ممبر کی حیثیت سے کام کیا سلطان عبد الحمید دوئیم کے خلاف اقدامات کی وجہ سے انہیں تمام عہدوں سے برخواست کر دیا گیا محمود پاشا نے سلطان عبد الحمید کو ریلوے کا اصلاحی منصوبہ پیش کیا جس میں انہوں نے انگریزوں کو بغداد ریلوے منصوبہ دینے کی وقالت کی اس بات پر انہیں ایک انگریز نے رازے کیا تھا جس کا نام چارلیر تھا جو ان کے بیٹے کی استاد کے ذریعے محمود پاشا تک پہنچا تھا اس معاملے پر محمود پاشا نے سلطان عبد الحمید کو ایک مسودہ بھیجا جس پر سلطان کو کوئی اتراز نہ تھا محمود پاشا نے تو انگریزوں سے پہلے ہی اس کا کمیشن بھی لے لیا تھا لیکن جب ٹینڈر جرمنوں کو دیا گیا تو محمود پاشا ڈرتے تھے کہ کہیں اس کی نظمت نہ کی جائے اس لیے ڈرتین نائنٹی نائن میں یہ جزیرے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ آئے اور مارسل کے راستے جورک فرال ہو گئے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو بھی اس بارے میں آگاہ نہیں کیا عثمانی کونسل نے محمود پاشا کا پیرس میں احترام کے ساتھ استقبال کیا لیکن ساتھ ہی فرانسیسی حکومت سے کہا کہ وہ محمود پاشا کو استمبول واپس کر دیں جس پر پاشا کو شدید حصہ آیا انہوں نے سلطان عبدالحمید کو خطوط تیلی گرام بھیجا جس میں سلطان پر ظلم و برپریت کا الزام لگایا اور کہا کہ ان کی خلافت غیر قانونی ہے محمود پاشا کے فرار ہونے کی وجہ سے ان کی شادی سلطانہ سے ختم ہو گئی اور پاشا اور اس کے دونوں بیٹوں کو ہمدان سے نکال دیا گیا اور ان کے عہدے ایوارز وغیرہ بھی ان سے لے لئے گئے محمود پاشا نے پیرس آل لندن میں یا ترکس کے ساتھ مل کر اپنی کاروائیاں جالی رکھی جس کی وجہ سے محمود پاشا کو پھانسی کا حکم دیا گیا جنیوہ، لندن اور آخر خدیر کی دعوت پر محمود پاشا مصر کے جہاں خدیر نے انہیں ملک واپس جانے کی تقید کی لیکن انہوں نے کسی کی بات نہ مانی جب محمود پاشا کو اپنے لئے کہیں بھی جگہ نہ ملی تو یہ آخر کام برسلز میں رہائش پذیر ہو گیا انیس سو تین میں 40 سال کی عمر میں ان کا یہیں انتقال ہو گیا محمود پاشا کی لاش کو استمبول لانے کی بجائے پیرس میں ہی دفن کیا گیا محمود پاشا تخلص کے تحت شائری بھی کرتے تھے کئی لوگوں کے لئے وہ اور ان کا بیٹا برطانوی ایجنٹ تھے جبکہ کچھ کے نزدیک انہیں ازادی کا ہیرو سمجھا جاتا ہے جس نے جب خونکت کا بیج بویا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں کریں اور مسید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں